ایلو ایوریوان اسلام علیکم جی جی تو اللہ پاک کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبھی بین بھی خرافیت سے ہوں گے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور فرما دیجئے گا اور پلیز ایک ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا دوستو میں کل سے کافی آگ کی طرح پاکستان میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ اس سی سی پی نے اپنے فیس بک پیج پہ اور ٹویٹ بھی کی ہے ٹویٹر پہ کہ ہم کچھ اپلیکیشنز کو ریگولر کرنے چاہ رہے ہیں یا ریگولر کر دیا ہے تو اس پہ جو ہے کافی ہمارے جو دوستوں نے جن دوستوں نے لون لیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں بھی لیا وہ بھی اس مسئلے میں کافی انٹریسٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا بن گیا یا ایشو کیا آ گیا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ سے وہ جو چیم گوئی ہیں ان کی تھوڑی سی ان میں جو پرد پشا پشتے پردہ سوری جو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی تک نہیں رکھی گئی ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالی میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کو اچھے طریقے سے بریف کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں دوستو سب سے پہلے ہمارا یہ ہر بندے کے مائن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایسی سی پی ہے کیا ایسی سی پی جو ایک فل فارم ہے وہ سن لیں سکورٹیز ایکسچینج اینڈ کمیشنز اوف پاکستان یہ ایسی سی پی کی فل فارم ہے سیکڑ بات یہ ہے کہ ایسی سی پی کیا کام کرتا ہے کیا مقصد ہے ایسی سی پی کا پاکستان میں اور یہ ادارہ کیوں بنایا گیا دوستو سن انیس سو چارانوے نائنٹی نائنٹی فور میں یہ کام ہوا تھا کہ پاکستان میں انیس سو چارانوے سے پہلے کوئی بھی بیرونی کمپنیز آتی تھی یا پاکستان میں کوئی بھی پرائیویٹ کام کرتا تھا پرائیویٹ سطح پھر تو ان کو پاکستان کی گورنمنٹ اوف پاکستان سے کسی بھی قسم کی ویریفکیشن کی ضرور نہیں ہوتی تھی وہ اپنا سرمایہ لاتے تھے سرمایہ لاؤ کے اپنی انویسٹمنٹ کرتے تھے اور اپنا کاروبر شروع کر دیتے تھے انیس سو چارانوے میں ہماری گورنمنٹ اوف پاکستان نے ان چیزوں پہ تھوڑا سا عمل درامت کرنے کی کوشش کی کیونکہ ہمارے ملک کی ساخت کمزور تھی معشت کمزور تھی تو ہماری حکومت نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کوئ کوئی بھی پرائیویٹ کوئی بھی کمپنی پاکستان میں آ کے کام کرے تو ان کو مکمل ریجسٹر کر کے ایسا ادارہ بنا دیا جائے جو مکمل ان کے اوپر نظر رکھے نظر سانی کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں پاکستان کا جو حق ہے ٹیکس کا وہ حق تو نہیں ہمارا مارا جا رہا پاکستان میں کمپنیز عوام سے منافع لیتی ہیں نفع لیتی ہیں آیا اینڈ پہ وہ فراد کر کے باغ نہ جائیں یا ہمیں ٹیکس نہ دیں تو ان چیزوں کو انیس سو چرانو میں سے پہلے آپ سرچ کر لیں یہ چیزیں بہت عام تھی کسی نے ٹیکس دیا دیا پھر بھی ٹھیک ہے کسی نے نہیں دیا پھر بھی ٹھیک ہے تو جب انیس سو چرانوے میں ان چیزوں کا اطلاق ہوا ان چیزوں پہ مشاورت ہوئی تو غورمنٹ او پاکستان نے اس ای سی پی سکورٹیز ایکسچینج اینڈ کمیشن او پاکستان ایک ادارہ تشکیل دے دیا کہ جی کسی بھی بندے نے اگر پاکستان میں کوئی بھی کمپنی پرائیویٹ لیمیٹیڈ جس میں یونی لی کوئی بھی آپ پیپسی لگا لیں کوک لگا لیں کوئی بھی آپ کمپنی لگا لیں کوئی بھی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کام کرے گی تو اس کو سب سے پہلے ایسی سی پی سے جو ہے لائسنس لینا پڑے گا یا ایسی سی پی سے ویریفکیشن کروانی پڑے گی اپنی ریگولیشنز دینی پڑے گی ہمارا کام کیا ہے ہم کام کریں گے کیسے اور ہمارا سلانہ منافع کتنا آئے گا ہمیں لوز کتنا ہو سکتا ہے یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا ان کو دینی ہے اس کے بعد جو ہے نا سینکڑ پہ آپ کی ویریفکیشن کے بعد آپ کمپنی کو ریگولر کر سکتے ہیں پاکستان میں تو دوستو انیس سو چرانوے سے لے کے دو ہزار سترہ میں پھر دوبارہ اس بل میں تھوڑی سی کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں ابھی یہ اوڈینینس جو ہے ایسی سی پی جو ریجسٹرنگ کرتا ہے کمپنیز کی ابھی اس کو انیس سو چرانوے کا نام نہیں دیا جاتا ہے اس کو دو ہزار سترہ کا ایکٹ دیا جاتا ہے دو ہزار سولہ کے ان� میم کی تھی اپنے یہ ایسی سی پی نے اپنے کچھ ریگولیشنز میں تو ابھی جو یہ ایکٹ ہے یہ دو ہزار سولہ اور سترہ یہ گنا جاتا ہے چنا جاتا ہے یہ اسی نام سے جو ہے اس ایکٹ کو پکارا جاتا ہے دو ہزار سولہ یا سترہ ایسی سی پی ایکٹ تو جب دوستو اس کا مقصد گیا ابھی میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو ایسی سی پی کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک باہدہ میں آپ کو اپنی گاروبار کی مثال دے دنی کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا ایک بریک کے لینے بٹھا ہے ہمارا ٹھیک ہے دوستو ہم نے اب ایسی سی پی میں جانا ہے جا کے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ سر ہمارا بٹھا ہے ہمیں ایسے ایسے کر کے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری ریگولیشنز ہے ان ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے ملازموں سے کام لینا ہے اتنا سلانہ ہمیں پروفٹ ہوگا یا منتھلی ہمیں پروفٹ ہوگا اس میں ہمارا اتنا ٹیکس بنت ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک وکیل ہائر کرتے ہیں بزنسمن کوئی بھی بند ہے ان کی جتنی بھی سلانہ بینک سٹیٹمنٹ لگا لیں کوئی بھی آپ چیز لگا لیں وہ وکیل ہی میں مینٹین کرتے ہیں وکلا حضرات ہر بزنسمن بند نے ایک اپنا وکیل رکھا ہوتا ہے وہ بریکلن کا کام لگا لیں پیپسی لگا لیں کوک لگا لیں یونی لیور لگا لیں کوئی بھی لگا لیں انہوں نے ایک اپنے وکیل رکھے ہوتے ہیں جو سلانہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ خود خجل خرابی سے بچنے کیلئے وہ اپنے وکلا کو آگے کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کلیر کروا دیں تو وہ جو بھی ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے وکلا وہ مکمل تیار کر کے دیتے ہیں تیار کرنے کے بعد وہ شوڈول ہم جو ہے وہ جتنا بھی ٹیکس بنتا ہے وہ ہم اب بینک میں پیڈ کر دیتے ہیں بینک میں نہیں بھی پیڈ کریں تو آٹومیٹک ہمارے کاؤنٹ سے ڈیڈیکشن ہو جاتی ہے ٹیکس کی تو اس کے بعد دوستو ابھی آ جاتے ہیں اس موضوع پہ ہے کہ یہ ویریفائی کرتے کیسے ہیں کرتے اس طریقے سے ہیں میں گیا ہوں اسی سی سی پی کے پاس ضروری نہیں کہ آپ نے اسی ریجسٹر کروا سکتے ہیں میں آپ ہر بندہ اسی سی پی کے ویب پہ چلے جائیں ہر بندہ ان کی جو تھوڑی وہ جس حساب کا کاروبار ہے نا اپنے کاروبار کے حساب سے ان کو جو بھی اسی سی پی کا ریگولیشنز ہے اتنا ٹیکسی ہے جو بھی سکوٹی وغیرہ دیکھیں دنے کے بعد ہم اپنا کاروبار کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو ریجسٹر کروانے کے لیے جب ہم ویب پہ جاتی ہیں یا ہم ان کے ایڈ آفل چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہمارے کاروب کاروبار کا اس کا پوچھا جاتا ہے یعنی دو تین بندے جو بھی مین ہوتے ہیں ان کاروبار میں ان کی مکمل ڈیٹیل لی جاتی ہے ان کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ان کے مکمل نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ کس کو پیسے بیج رہے ہیں کس سے لے رہے ہیں کیا ان کا لیندین ہو رہا ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ایس سی سی پی یہ کام کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پاکستان میں دعا لگانے کی فراد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسا کہ یہ ابھی لون اپلیکیشنز والے آگے جا کے میں وہ بھی بتاتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پتہ دعا لگانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کو دونوں باتوں سے لوٹتا ہے لوٹ کے پاکستان کا ٹیکس نہیں پیڑ کرتا ٹھیک ہے کمپنی کو بند کر کے جیسے اکثر یہ کریپٹو کرنسی کئی طریقے سے فراد ہوا ہے پاکستان میں تو وہ کرتے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ فراد کرتے ہیں فراد کر کے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاکستان کا ٹیکس بھی نہیں دیتے اس کے بعد ایسی سی پی کے پاس ہمارا ادارہ ہے ان کے مطلق کو ڈیٹیل بھی نہیں ہوتی یہ کب آئے کب گئے کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ایسا کوئی بھی ان کے پاس پروگرام نہیں ہوتا تو تب کوئی بھی مسئلہ مسئلہ ہماری عوام کے ساتھ کوئی فراد ہوتا ہے کوئی نجاز زیادتی ہوتی ہے تو ایسی سی پی کے پاس جب کوئی رکارڈ نہیں ہوگا تو ایف آئی کو کیا دیں گے سٹیٹ بینک کو پاکستان کو کیا دیں گے کسی کو کچھ کسی ادارے کو بھی وہ کچھ نہیں دے سکتے اگر ان کے پاس کوئی ریگولیشنز کوئی ریجسٹر کمپنی نہیں ہے تو تو سب سے پہلے ایسی سی پی خود کوشش یہ کرتا ہے تھوڑی سی نہیں پوری کوشش ایسی سی بھی کام کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہو جو ایسی سی پی سے سکوٹیز ایکسینج سے ریجسٹر نہیں ہو فرسٹ و فال بات یہ ہے اگر وہ بندہ ریجسٹر نہیں ہوگا تو وہ بس دادپا چھے میں ہی نئے سال لگا سکتا ہے ایک نہ ایک دن وہ کابو آ جاتا ہے ایف بی آر کے جب ایف بی آر کے کابو آ جاتا ہے پھر اس کا سلانہ اتنا ٹیکس نہیں بنتا جتنی ایسی سی پی اور ایف بی آر مل کے اس بندے سے وصول ہی کرتے ہیں اگر وہ بندہ کابو آ ج ہے تو ٹھیک ہے جی سینگڑ میں یہ بھی آپ کو کلیر کر دیا تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب لون اپلیکیشنز ایسی سی پی کے پاس گئے انہوں نے جو ریگولیشنز دیں ہیں ادھر آپ چیک کریے گا یہ میں نے ایک ایڈ لگایا انہی کا بروقت ایزی لون والوں کا پی کے لون والوں کا آج تک مجھے آپ بتا دیں سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ میں یوٹیوب لگا لیں آپ فیس بک لگا لیں آیا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم لگا لیں دوستو تو میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ خود سوچئے گا آج تک ان لوگوں نے یہ آرڈر ون ٹو تھری چار چار آرڈر آپ کو دے رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی یہ اوپر لکھا ہے کہ سات دن کا ٹائم ہے اتنا لون ہے اتنا سعود ہے اتنا واپس کرنے ہے اس کی وجہ کیا ہے مائنڈ سے سوچئے گا جو ایسی سی پی کو ریگولیشنز ان لوگوں نے دی ہیں وہ اور ہیں ٹھیک ہے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اور ہیں یعنی کہ ٹوٹل سکیم ہے فراد ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہر بندہ غل نہیں ہوتا ایسی سی پی کو جو انہوں نے ہمارے ادارے نے سوشل میڈیا پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کل یا پرسو ایک دو دن میں پوسٹیں کی ہیں کہ یہ اپلیکیشن ہم نے ان کو لائسنس دیا یا اپنا ویریفائی کیا ہے تو ان کو چاہیے ایسی سی پی ہمارے ادارے سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سر پلیز ان کے اوپر نظر ثانی کریں آپ کو ان لوگوں نے اکانوے دن سے لے کے تین سو پینسٹ دن کا بتایا ہے کہ ہم اتنی دیر کے لیے منی لینڈنگ کا کام کر رہے ہیں یا لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں جبکہ یہ لوگوں سے چھٹے دن جو ہے ڈمانڈ کرنی شروع کر دیتے ہیں جناب ہمارے پیسے واپس دو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ دوستو جب آپ لوگ ان سے لون لے لیتے ہیں لینے کے بعد یہ چھٹے دن آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دوست ان کو سیدھے ہو جاتے ہیں کہ ایک ٹکا بھی نہیں ہے تم لوگوں نے اپنے ایڈ میں کیا لکھا ہے اور تم لوگ ابھی چھٹے دن ہم سے پیس ہمارے کی وصولی کی ڈمانڈ کر رہے ہو تو جب وہ بندہ آگے سے ان کی پوری پوری کلاس لیتا ہے نا تو آگے سے ان کو بات نہیں آتی جو جو دوست یہ کام کر چکے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور آگے سے ان کو آیا بات آتی ہے آگے سے نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں نئی نئی پڑھنے پاتے ہیں دوستو آپ خود سوچیں اگر ایسی سی پی سے یہ واقعہ ہی ہر طریقے سے کلیئر ہے ٹھیک ہے ویری فائیڈ ہیں تو یہ اپنا ایڈریس کیونی عوام کو بت آتے آیا ہماری عوام ان سے ایڈریس مانگتی ہے کہ ہم آپ کے آفیس آتے ہیں آپ کو آگے پیمنٹ جمع کروا دیتے ہیں آگے سے یہ کہتے ہیں جی لون آپ نے ان لین لیا ہے جمع بھی آپ ان لین کروا ہو اسی انج کر دا ہوں گے اسی انج کر دا ہوں گے آئی تک انہوں نے کچھ کیا بھی ہے آپ سبھی خود سوچیں دمکیوں کے سوا ان کے پاس کچھ ہے بھی دمکیاں دیں گے تو ان کا کاروبر روج پہ جائے گا نا اگر یہ ڈرائیں دمکائیں گے نہیں تو ان کا کاروبر اوپر کیسے جائے گ ٹھیک ہے ڈرا کر کر سارا ان کا کاروبر ہے ہی ڈر کا ڈر دیتے ہیں تو یہ آپ سے پیسے نکلواتے ہیں آپ سے سود لیتے ہیں سارے کام لیتے ہیں تو آیا میرا یہ سوال ہے کہ جو انہوں نے ریگولیشنز ادھر دیں ہیں جب تک یہ لون اپلیکیشنز والے یہ میری بات کو یاد رکھیے گا میں اون دا ریکڈ یہ بات بول رہا ہوں جب تک یہ ان چیزوں پر عمل درامہ نہیں کرتے جو انہوں نے ریگولیشنز دیں ہیں یہ کبھی بھی انشاءاللہ ہم لوگ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گ ہم لوگ ان کو کبھی بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ میرا آپ سبی کے ساتھ ہوگا میں آپ کو ان چیزوں کا ایک اور میں چیز آپ سے کے آگے واضح کرنا چاہتا ہوں آج تک اگر یہ پاکستان میں ویریفائیڈ ہیں اگر یہ پاکستان میں لیگل ہیں تو دوستو آپ خود سوچئے گا آپ خود اللہ پاک نے آپ کو ذہن دیا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر یہ پاکستان میں کام ٹھیک کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اس ایسی سی پینین کو ویریفائیڈ کیا ہے تو یہ اپنا آف کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو یہ اپنے پاس کیوں نہیں آنے دیتے کیوں نہیں اپنے پاس بلواتے لوگوں کو جبکہ یہ ٹوٹل فراد ہے ٹوٹل سکیمی ہے دوستو میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو ایک سو ایک پرسنٹ آج بھی اس چیز کے شوٹی دیتا ہوں کہ جب تک ہمارا سٹیٹ بینک آف پاکستان ان کی ریگولیشن کو اکسپٹ نہیں کرتا جب تک سٹیٹ بینک آف پاکستان آناؤنس نہیں کرتا کہ ہم ان لون اپلیکیشن کو اکسپٹ کر چکے ہیں تو جو بھی ان کے ساتھ ہمارا لیندین کا سسٹم ہے ان کو ہم ریگولر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہے تب تک آپ کو ڈرنے کی ضرور نہیں ہمیں ڈفالٹر کرنے کا حق آج تک آپ پر سرچ کر لیں ایسی سی پی نے کسی کو ڈفالٹر کی ہے ایسی سی پی کا جیسا کہ شروع میں وہ بتا چکا ہوں لائسنس دینا ویریفائی کرنا اور اس کو ختم کرنا بس یہ کام ہے ایسی سی پی کا اس کے علاوہ آج تک آپ پر سرچ کر لیں کسی پاکستانی سیٹیزن کا آئی ڈی کارڈ بلوگ کی ہے کسی پاکستانی سیٹیزن کو کسی بھی قسم کی ایسی سی پی نے تکلیف دی ہے پریشانی دینے کی کوشش کی ہے کبھی بھی نہیں یہ جو ایسی سی پی کے ویب سائٹ پہ یہ جو ٹویٹس بغیرہ ہوئی ہیں یا کی گئی ہیں دوستو پتہ نہیں ان لو ان لوان اپلیکیشن والوں نے کتنا پیسہ لگا کے جسٹ یہ دو پوسٹر کروائی ہیں لوگوں کو چکر دینے کے لیے گیڑا دینے کے لیے کہ لوگوں کو ڈرائیں دمکائیں یہ تو ویریفائیڈ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے یار ٹھیک ہے مائلی توڑتے ریفریش ہو جاؤ ان کی ریکوریز بلکل سٹوپ کر دیں میں اندر ریکٹ یہ بات بول رہا ہوں جب تک یہ لوگ سٹیٹ جب یہ سٹیٹ بینک کے پاس جائیں گے نا ویریفائیڈ ہونے کے لیے تو سٹیٹ بینک ان کو ٹھوکے بھی رکھ دے گا انشاءاللہ دلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آرڑی آپ کو اتنی بار متعدد بار بتا چکا ہوں یہ جو ایڈ چلاتے ہیں یہ ایڈ کیوں فیک چ چلاتے ہیں کہ ایک آنوے دن سے تینزو سی دن گئے ان کو پتہ ہے کہ ایک دن بھی ہم نے یہ بات کر دیں اٹھالیس ہزار کے پیچھے باسٹھ ہزار رپیہ چھٹے دن ہم نے لینا ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان نے ایف آئی نے ان کو کسی کو بھی نہیں چھوڑنا آپ کسی لیگل بینک کے پاس چلے جائیں وہ سال بعد پچاس ہزار کے پیچھے بارہ ہزار دس ہزار لے رہے ہیں یہ گندی نسل کے اٹھالیس ہزار رپیہ دے کے ساٹھ ہزار رپیہ چھٹے دن مانگ ر ایسی سی پی نے یہ ان کو ویریفائیڈ کیا یہ ریگولیشنز ان سے لی ہیں یہ ٹوٹلز گیمرز ہیں فراڈی ہیں پتہ نہیں کتنا پیسہ دیکھیں انہوں نے صرف وہ ایڈمن سے جو ایڈمن حضرات ہیں ان سے کچھ یوٹیوبرز حضرات ہیں ان سے یہ جو ہے خبریں انانس کروائی ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو جو لون اپلیکیشنز کے خلاف ہیں جو دوست میرے یوٹیوبر انہوں نے کالبی ویڈیوز بنائی ہیں میں ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے ب خلاف ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو ان کو نیچے سے اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے تھکتے ہی نہیں ہیں یار وہ یہ کر دیں گے جی وہ کر دیں گے جی ایسا کر دیں گے اور یار تسی مرنا بھی ہے خدا دا خوف کرو ایک دن تسی قبرچوی جانا ہے اپنے اللہ نو جا کے حساب دینا ہے سود خور مافیا سودیاں تھا تسی سات دن دے پیجے خدا دا خوف کرو یار ٹھیک ہے یہ میرا ان یوٹیوبرز کے لیے پغام ہے جو ان کو نیچے سے اٹھاتے ہیں اور شاہ رات تک اٹھا اٹھا کہ تھکتے ہی نہیں ہیں خدا دا خوف کرو مرنا بھی ہے تسی اللہ پاک نے اصاب بھی دینا ہے کی جا گیا اصاب دے ہوگے لوگاں اڑرایا ہے سی لوگاں یہ اس طریقے ٹینڈ کیتی ہے سی اللہ پاک نے اگر کوئی نولج دی ہے دماغ دیا اللہ پاک نے عزت دی ہے تو اس کو عزت کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ دنیا آپ کو یاد کرے نہ کہ دنیا آپ کو بادلوں آئیں دے تم لوگ جو یوٹیوبر ان کے حاکمے ویڈیوز بنا رہے ہیں لون مافیا کے ان سے میرا ایک سوال ہے ایک ویڈی ایکشن گالیوں سے برا پڑا ہوتا ہے لوگ گروں میں بیٹھ کے آپ کو بادوائیں دے رہے ہوتے ہیں اور میرے بھائی آپ نے مرنا نہیں ہے کتنی دیر یہ پیسہ کھا لوگے حرام کا فلاہ اپلیکیشن سے دوہزار لے لیا پائنچ دار لے لیا پچاس ڈولر لے لیا اس کی اناؤنسمنٹ کرنی شروع کر دی میرے پاس آئی تک تقریبت کو پائنچ سے سات میں اپلیکیشن والے آ چکے ہیں اور جناب ہماری اناؤنسمنٹ کرو ہم پچاس ڈولر دے رہے ہیں بیس ڈول وہ خدا دیکھ کے بندوں ہم لوگوں نے مرنا بھی اللہ پاک نہیں یہ نولج دیا اکل دیا اپنی مقلوب کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم لوگ پاگل بھی ہو سکتے تھے ہم لوگ گنگے بھی ہو سکتے تھے اللہ پاک نہیں ہمیں اپنی کتنی خوبیوں سے نواز ہے کتنی رحمتوں سے نواز ہے اس لیے نہیں نوازا ہم اسی کی مقلوب کو ڈرانے میں یہ دماغ کو لگائیں میرے بھائی سعود کے خلاف کھڑے ہو جاؤ لوگوں کو اچھی تربیت دو لوگوں کو وہ نولج دو جو لوگوں کے کام آ سکے لہذا دوستو جو جو لون اپلیکیشنز کے حاکمیں ویڈیوز بنا رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی اوڈین سے ان کے تھمب نیل کو بالکل کلک ہی نہ کیا کریں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے بس آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں جو آپ کے حق کے اندر بور رہے ہیں یا آپ کے حق کے لیے کھڑے ہیں ان کا آپ ساتھ دیں دوستو آج سوالات تو میں نے کافی لکھے ہوئے تھے یہ میں آپ کو بتا دکھا بھی دیتا ہوں لیکن میں ک اسی بھی سوال کا آج میں نے جواب نہیں دیا اس لگے نہیں دیا کہ یہ جو چیم گویاں کل کی ہو رہی تھی نا یہ بڑا مسئلہ اختیار کر گئی ہوئی تھے اور میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ سبی کو ایک ویڈیو بنا کے بتا دو لہذا آپ کو پریشان ہو نہیں کی ضرورت نہیں دعا کریں کہ اللہ پا کبھی بھی ایسا ٹائم نہ لے کے آئے کہ یہ سٹیٹ بینک سے ویریفائیڈ ہو اگر سٹیٹ بینک سے بھی ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی حل ہے لیکن وہ وقت آنے پہ بتاؤں گا انشاءاللہ وہ وقت بتائے گئی نہیں میرے مالک و مولا نے چاہے اس سے پہلے ان کو تباہ کر دیں گے بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی ریکووری سٹوک کر دیں خدا کیلئے سٹوک کر دیں اگر ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ادھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کر دیجئے گا اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے آپ کا اپنا چینل منظر وی لوگز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان